اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں کل آپ کے ساتھ ہائی لیکس ریوو کی ویڈیو شیئر کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کارین شلس کی پیو وی ڈرائیو بناؤں گا تو آج ہم اس گاڑی کی پیو وی ڈرائیو بنائیں گے اس سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کا چھوٹا سا ریویو دے رہتا ہوں یہ 2018 کا موڈل ہے چھوٹے چھوٹے چیزوں ریوو میں ڈالتے رہے ہیں نکالتے رہے ہیں وہ کبھی کبھی جو بڑے یوٹیوپرز ان کو بھی سمجھ نہیں آتے کہ کبھی کبھی اس ریوو میں آپ کو جو اس کا top of the line ویڈینت ہے وی موڈل اس میں آپ کو ایسی کے وینٹس ریئر سیٹ پر بھی نظر آئیں گے جیسے کہ آپ کو اس میں نظر نہیں آرہے لیکن بہت سارے ویڈینت میں ریوو وی میں پیچھے بھی ایسی کے وینٹس آئے ہیں تو اس طرح کی چھوٹے چیزوں ہو سکتی ہیں جو میں مس کر جاؤں جو اس میں نہ ہوں اور آپ نے باقی گاڑیوں میں دیکھی ہوں تو یہ سمجھے گا کہ یہ ان گاڑیوں میں سے ہے جن میں سے یہ چیزیں نہیں آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی میں آپ کو بتا ہوں کہ موٹی موٹی چیزیں کون سی ہیں باقی ساتھ چیزیں تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے آپ کو بتا ہوں کہ اس میں کروز کنٹرول ہے یہ وان ٹونٹی تک لگ جاتا ہے سوپر بھی لگتا ہوگا اس کے علاوہ جو میجر چیز ہے اس گاڑی میں وہ ہے اس گاڑی کا یہ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ جو آف لائٹ آف روڈرز ہوتے ہیں ٹرکس ہوتے ہیں جا پکپ ٹرکس ہوتے ہیں ان میں الگ سے گئر آتا ہوتا تھا اس کو فور بائی فور کرنے کے لیے اس میں ایک الیکٹرونک بٹن ہے اس کو آپ یہاں سے فور بائی فور یا ٹو بائی فور جو بھی کرنا چاہیے کر سکتے ہیں تو یہ آسانی ہو گئی ہے اب وہ ٹپیکل گیر یہاں پہ آپ کو چھوٹا نظر نہیں آتا یہ بالکل کار کی طرح اس کا گیر ہے تو یہ آٹومائٹک ٹرسمیشن ہے اس میں آپ کو سارے گئر نظر آ رہے ہوں گے ریورس نیوٹرل اور ڈی اس کے علاوہ آپ اس کو میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کا میٹر دیکھیں آپ اس میں چھوٹی سے یہاں پہ ایک LCD دی گئی ہے LED LCD اس کو کہتے ہیں اور سٹیرنگ پہ ملٹی میڈیا کنٹرولز ہیں وائس کمانڈ کے بٹن ہیں کال اٹینڈ کرنے کے کارٹنے کے بٹن ہیں اس کے علاوہ ان بٹنوں سے آپ یہ سامنے چھوٹی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی انفرمیشن ہے جیسے کہ فیول ایوریج اور اس کے علاوہ گاڑی کی ہیڈ لائٹ سسٹمز کا پتہ نہیں کیا کیا یہ سٹنگ کا آپشن ہے اور مطلب کہ گاڑی کی بیسیک انفرمیشن یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے باقی اس کا میٹر اینالاگ ہے یہ جو بیٹ میں ڈیٹل ایل سی ڈی اس میں سارے انفرمیشن ہے اور یہ میں گئر کی بات کر رہا تھا تو گئر میں آپ کو بتاؤں اپس کو ڈی میں رکھ کے نارمل چلا سکتی ہیں اور اپ سپورٹس موڈ میں کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کر کے سپورٹس موڈ میں چلا سکتی ہیں and carignon retaliation اس سے گئر کرنے کے لئے آپ کو поos اوپر رکھنے کے لئے واسن پرانے کے لئے ایسی اس کے لئے گئر کرنے کے لئے واسن پران zeniat beta رکھو رکھوں اس کے لئے گئر کرنے کے لئے ساڑنے کے لئے اچھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں گئر نیچے کر رہا ہوں تو گئر نیچے ہو رہے ہیں یہ میں اوپر کر رہا ہوں تو گئر اوپر ہو رہے ہیں اس کا مطلب سپورٹس موڈ ہے اور یہ ابھی واپس دی موڈ میں آ گیا آپ اس کو چلائیں گے تو ایکانومی موڈ میں چلے گی شیئر کے اندرے تقریبا آپ کو آٹھ سے نو کی ایوریج دیتی ہے میٹر پہ آپ کو زیادہ شو کر سکتی ہے لیکن جو میرے خیال سے جو جسٹیفائیڈ ایوریج ہے اس کے علاوہ جو بتانے وال چیز ہے وہ ہے اس میں ڈیف لاک ڈیف لاک جہاں سے آپ اس کا انگیج کر سکتے ہیں یہ بھی ڈس انگیج ہو گیا یہ ڈیف لاک کا بٹن ہے ایسی ہے اور ڈیجیٹل کلیمیٹ ایسی ہے آٹو بھی ہے مطلب جب گاڑی میں ٹمپیچر پرپر ہو جائے گا تو ایسی خود بخود اپنی پاور کٹ اپ کر دے گا اور اس کے علاوہ کوئی چیز خاص نہیں ہے اس میں اس کے علاوہ جو خاص چیز ہے اس میں وہ ائر بیگز بھی ہیں میرے خیال سے ایک جہاں پہ ائر بیگ آتا ہے ایک پرسنجر سائیڈ پہ ائر بیگ آتا ہے اور یہ ایک یہاں پہ کوئی نی کی لوکیشن پہ بھی میں اس میں ائر بیگ آتا ہے پوش تارٹ نہیں ہے گاڑی میں گاڑی چابی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ گاڑی اگر میں پوش شاپ پر اٹھا کے دفاع سکتا ہوں تو اس کی سیٹ جو ہے الیکٹرونکلی ایڈجیسٹیبل ہے ابھی شاپ پر ہٹن سکتا لیکن یہ بٹن ہے اس کا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو تو اس سے میں سیٹ کو یہاں سے یہ اوپر کر سکتا ہوں یہ نیچے کر سکتا ہوں آگے سلائیڈ کر سکتا ہوں پیچھے سلائیڈ کر سکتا ہوں اور اس کی جو بیک ہے اس کو آگے پیچھے آگے اس طرح کر سکتا ہوں تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں گاڑی میں اس کی جو لائٹس ہیں وہ آٹو ہیں اگر آپ اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آٹو پہ کر دیتے ہیں ابھی جیسے کہ ہیں تو اس کی ڈیرلز آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آن ابھی وہ دیکھیں سامنے وہ آن وہ آف آٹو پہ ہوں گے تو جب آپ گاڑی سٹارٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی آن ہو جائیں گے اس کے علاوہ آئی ڈونٹ ٹھنک سو گاڑی میں کوئی ایسی چیز ہے جو مس اٹ کر رہا ہوں لیکن مجھے یاد آتی ہے تو میں آپ کو ساتھ ہر بتاتا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں یاد کی پی او بی ڈائیو گاڑی کو میں نے ڈی میں ڈال دی ہے اینگل جیسا بھی ہے یاد قبول کر لو میں نے اپنے طرف سے سیٹ کر لی ہے ابھی چلاتے ہیں گاڑی کو اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گاڑی مجھے کیوں پسند آئی ہوئی ہے اور کیا چیزیں اس کے بارے میں میں نے سوچی وی تھی اور یہ کیسی نہیں نکلی تو پھر باقی باتیں پی او بی ڈائیو کو دران کریں گے اچھا میں آپ کو سٹارٹ سے یہ بتاؤں کہ اس کا سٹیرنگ جو ہے وہ آپ کی کار کی طرح بلکل نرم ملائم نہیں ہے تھوڑا سسخت ہے اس میں بیک فیو کیمرہ بھی آتا ہے اور یہ ہم جا رہے ہیں جی اور اس کو ڈرائیو کرنا اگر آپ پہلے کار ڈرائیو کرتے رہے ہیں تو اس کو ڈرائیو کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے میں نے ڈے ون اس کو چلایا مجھے اسی لگا کہ میں کوئی کار چلا رہوں بلکل بھی مشکل فیل نہیں ہوئی مجھے اگر آپ کو آوازیں آ رہی ہیں گاڑی میں سے تو یہ گاڑزی کی کھڑکنے کی آوازیں نہیں ہیں گاڑی میں کچھ چیزیں پانی کی بہتنے ٹائپ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جن کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید سن کے سن لگتا ہے کہ کھڑک رہی ہے لیکن یہ کھڑک نہیں رہی یہ خراب روڈ ہے ابھی جو کھڑکنے کے آوازیں آئیں گی گاڑی میں آپ کو جمپ نہیں فیل ہو رہے یہ میں گزر رہا ہوں بلکل مطلب سموث یار یہ گاڑی تو گاڑی میں سے پلاسٹک کے چیزوں کے کھڑکنے کے آوازیں نہیں آر پتا جو گاڑی میں فضولیات بڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کی کھڑکنے کے آواز آ سکتی ہے آپ کو اس کا جو سیٹ بیلٹ کا بیپ ہے یہ مجھے بہت انائک کرتا ہے اس میں حالانکہ مالکو نکلیپ بھی لگائے باتے لیکن وہ نکل گیا ہے بیلٹ باندھ بھی لو تو یہ چپ نہیں کرتی آئی میں باندھتا ہوں یہ کوئی اس کا مسئلہ بنا گئی ہے سینس نہیں کر رہا چپ کر گیا چلو گوڑ اسی بانے بیلٹ باندھ دیا آواز سنے اس گاڑی کی ما شا اللہ تو سب سے پہلی بات ہے کہ اس گاڑی کو پسند کرنے کی بجائے یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ یہ بہت کمفرٹیبل ہے اور یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ یہ گاڑی کسی ایسیو وی مطلب جیسے کہ کراس آورز ہماری کیا سپورٹیج ایم جی ان کے برابر کی کمفرٹ ہے اس میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک ایسیو وی ٹائپ ٹرک ہے جو آف روڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں آبیسلی وہ کمفرٹ کا لیول نہیں ہے جو کہ آپ کی کراس آورز میں آتا ہے وہ آبیسلی ہائی ویگری ڈائیوز کے لیے بنی ہے اور یہ آف روڈنگ کے لیے بنیا ہے تو آبیسلی یہ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے جو چیز کی مجھے پسند آئی ہے وہ ہے اس کی روڈ پریزنس اس کی انجن کی پاور اور اس کے علاوہ جو گاڑی کا ٹیک ہے روڈ پر ٹیک کا جو زمینے کہتے ہیں نا شو تو شو جو ہے نا اس کی وجہ سے مجھے بہت پسند ہے میں دو دن اس کو چلا رہا ہوں تو آپ کو عجیب سا ایک کانفیڈنس دیتا ہے چلاتے ویجے اس کی پاور اتنی اچھی ہے اس کی بریکنگ بہت اچھی ہے اس کے علاوہ جو آپ کی روڈ سے ہائٹن ہو وہ اتنی زبردست ہے کہ آپ کو اپنے نیچے ہر چیز کلیر نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ڈرائیو بہت کمفرٹیبل مجھے محسوس ہوتی ہے کمفرٹیبل ناٹ نا مینور مطلب کہ سموث اتنی ہے اور آپ کو اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے آپ پر کہ آپ نے گاڑی آپ کے پورے کنٹرول میں آپ گاڑی کے ایکسلیرشن چیک کریں مطلب اور بریکنگ بھی چیک کریں ماشاء کیا بات ہے بھائی سب یہ کانفیڈنس گاڑی میں اس کانفیڈنس نے مجھے اس گاڑی پر مطلب بٹھایا ہے اور مجھے دل کرتا ہے کہ گاڑی میرے پاس ایسی ہونی چاہیے لیکن سچ پتاؤں تو یہ مری ضرورت کی گاڑی نہیں ہے ایوریچ میں آپ کو بتاؤں تو ابھی رینج بتا رہا ہے رینج بتا رہا تھا جب میں گاڑی بند کر گیا تھا تب یہ سیمٹی پلس تھی ابھی میں نے گاڑی سٹارٹ کیے تو اچانک سے نائنٹیم بھی آگئی ہے مجھے کبھی بھی گاڑی کے میٹروں والی ایوریچ پر اعتبار نہیں ہوا اور آگے میں نے جیلائی کی ایوریچ بتائی تھی تو کچھ بہنگوں نے اعتراض کیا کہ یہ اتنی ایوریچ نہیں دیتی تو میں ابھی نہ دیتی ہو لیکن نیٹر پر وہ ہمیشہ اس گاڑی کے بارے میں خود پاک ویلز والوں نے بھی کہا ہے کہ یہ نو سے دس سٹی میں دیتی ہے اور الیون پلس دیتی ہے آئی وے پہ تو فیول ایوریچ سے میں اس کا بہت امپریس ہوا تھا میرا خیال تھا کہ فرانی جو آف روڈرز تھے ان کی ایوریچ ہوتی جیس چھ سات تو میرا خیال تھا یہ بھی اتنی ایوریچ کرتا ہوگا آگے والے بندے کافی کمفرٹیبل بیار سکتے ہیں اس میں پیچھے سیٹ جتنی مرضی کر لیں نو ٹینشن لیکن پچھلے والوں کے لئے کمپرومائز کرنا پڑے گا کیونکہ لیگ روم بھی بہت کام ہو جاتا ہے جب گاڑی کی سیٹ فول پیچھ ہوئی ہوئے تو تو 6 فٹ سے اوپر جو بندہ ہے اس کے لئے تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے گاڑی چلانے میں بیٹھنے میں گاڑی میں اور ایسی کی فولمائز کی بات کروں تو پتہ نہیں اس گاڑی کا تو مجھے نہیں پتا لیکن جو کارز کی ایسی ہیں ہوں مجھے تھوڑے زیادہ اچھے لگے ہیں مجھا خیال تھا کہ اس میں انجن بڑا ہوتا ہے تو شاید گاڑی کو زور لگانے مسئلہ نہیں ہوتا آبیسٹی اس گاڑی کی جائے دو اٹھارہ مارٹل ہے اس کی سروس بھی نہیں ہوئے گی تو اس کا ٹم پیچر بھی اس کے ایونٹس دے دیے جاتے جیسے کہ کچھ ویژنٹس میں دیے بھی گئے ہیں تو وہ بہت اچھا تھا پیچھے والوں کے لیے اوورال گاڑی میں مطلب کہ مزہ کی گاڑی ہے آپ کو ششکہ فیل ہوتا ہے گاڑی تو گاڑی میں ویڈ کے آپ کو ششکہ فیل ہوتا ہے ٹینشن نہیں ہوتی کسی قسم کی گاڑی چلاتے پر جن لگتا پیچھے بہت بڑا ڈالا ہے گاڑی گاڑی لگ جائے گی یا گاڑی کے آگے بہت بڑا بونٹ ہے بلکل بھی نہیں مطلب کہ ایک کار جیسے چلتی ہے اور جو تیسری چیز مجھے اس کی پسند آئی ہے اس گاڑی کی وہ ہے بھائی جان اس کی ساؤنڈ او بھائی صاحب جب آپ گاڑی کو ایکسی لیٹ کرتے ہو تو آپ کو اندر ایسے وائبز دیتی ہیں یہ کہ آپ کا دل کرتا ہے اس کی اور ایسے لیٹ کرنے کا اور باہر آپ پرانی اگر کسی ڈیزل گاڑی میں بیٹھے ہو تو آپ گاڑی کے اندر ایک بڑی آنائنگ سی آواز آتا ہے ٹاک 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 ڈیزل کی جیسے پیٹر انجن چل رہا ہو باہر ابھی بھی ان گاڑیوں کی آتی ہے آواز ڈیزل کی وہ عظیب سی ٹاک 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 کی آواز لیکن اندر کی بہت اچھی ہے انجن کا آواز بلکل بھی آنائنگ آواز ویسے انجن کی جو ریو کا آواز ہے وہ آتا ہے ایسے بھی آپ سننے رہوں گے لیکن جو انجن کا شور ہوتا ہے وہ ٹاک 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 وہ بلکل بھی نہیں آتا وہ باہر کی گاڑیوں کا شور بھی بلکل نہیں آتا اور یہ گاڑی تھوڑی اٹھی بھی بھی ہے لیکن بھائی میں آپ کو بتاؤں کو جو ساؤنڈ ہے نا ابھی میں آپ کو سنواؤں گا ابھی میں تھوڑی روٹ لے رونے کے انتظار کر رہا ہوں اب اس کا ساؤنڈ سننا صرف بھائی صاحب کیا گاڑی ہے یار یہ کیا اس میں پاور ہے میں بتا نہیں سکتا اتنے ہی مزے کی گاڑی ہے مطلب اتنا بھگانے ہیں مزہ مجھ آتا کوئی گاڑی بھگانے ہیں مزہ نہیں آ اور روکتے ہوئے اس سے زیادہ مزہ آتا ہے اتنے سکون سے رکتی ہے مطلب آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا ہوتا ہے نا کہ سپیڈ میں آپ ریک مارتے ہو اور گاڑی کی سٹرنگ پر جا گیتے ہو وہ اس میں بالکل سسٹم نہیں ہے زبردہ سے آ مطلب میں بلکل نہیں کہہ رہا کہ یہ گاڑی گھر کے استعمال کے لیے بڑی مزہ دار گاڑی ہے گھر کے لیے کیا سپورٹس کی جگہ یہ لے لو لیکن اگر آپ نے مطلب کبھی کبھی آپ کو جوش چڑتا ہے گاڑی کو پاؤں دینے کا یا گاڑیوں کے ساتھ گاڑیوں جوڑنے کا مطلب اس گاڑی کا لگ ہی مزہ ہے لیٹرلی اور جو گنڈوں مالے وائبز آتی ہیں اس گاڑیوں میں بیٹھ کی مطلب چھیک ٹاک شریف بندہ ہے اس میں بیٹھ کے گھنٹا فیل کرتا ہے خود کو ایسی گاڑی کی ہائٹ ہے آپ کی آس پاس چیزیں جو ہیں بلکل آپ کے نیچے ہیں ساری تو اوڑا گھوڑ کا مزاک سے اٹھ کے مزہ کی گاڑی ہے یہ پی او وی ڈرائیو میپ کو فیکٹ و فگرز والی پی او وی ڈرائیو تو میری کبھی بھی نہیں ہوتی میں صرف آپ کو گاڑی کی فیل بتا رہا ہوں یار گھر پنچاد ہے مربانی کرنا یہ نا رستے میں ڈیزل ختم گیا اس کو دکا بھی نہیں گا سکتا بنتا نہیں میرے خیال سے وہ غلط رینج بتا رہا ہے اس کی ابھی گھر سے میں تقریباً چار پانچ کلومیٹر آگیا ہوں اور صرف دو کلومیٹر رینج اس نے کم گئی ہے دو سار کا میں اس میں ڈیزل ڈلوایا تھا اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں ابھی تک اور چل جانا تھا پچاس ہٹھ کلومیٹر جب میں نے ڈلوایا تھا تب یہ ریزل لگی ہوئی تھی اور جب ریزل سے میں نے پیٹرول ڈلوایا تھا تو تب اس کی رینج وان فٹی ٹو سامتنگ شو ہو رہی تھی اور ابھی یہ سترہ شو ہو رہی ہے اور ابھی میں نے ہرڈی اس کو پچاس ہٹھ کلومیٹر چلیا ہے تو میرے خیال سے یہ غلط رینج بتا رہا ہے وہ گاڑی ریزل بھی لگی ہوئی تھی بھی ریزل سیٹ گئی ہے ریزل بھی لائٹ آف ہوگی ہے آئے دن کو اس نے بڑا پارٹ کیا ہمارے ساتھ میں گاڑی ٹھیک ٹھیک بند کر کے گیا اور تھوڑی دیر بعد میں نے ایک اور کام جونا تھا میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہوگی لیکن گیر بھی نہ لگ رہا اور نہ گاڑی کی آئیسی آن ہو رہا نہ گاڑی کے شیشے اوپر نچھے ہو رہے میں پریشان پھر میں نے جن کی گاڑی انٹو کار شرکیوں نے نکال نہیں پہلے تو ایسے نہیں کرتی تو پھر اس کی بیٹری میں نے اتاری اور اس کی ٹرمینل وگرہ صاف کر کے دوبارہ لگائے گاڑی بھی لکو ٹھیک ٹاک مجھے بڑی عادت ہوئی کہ اگر سٹارٹ ہو رہی ہے تو مطلب بیٹری ٹھیک کام کر گیا لیکن کبھی کبھی شاید وہ پاور کم آ رہی تھی تو کوئی الیکٹرونکل ایشو گاڑی شوک کر رہی تھی لیکن میں سچ بتاؤں تو یہ گاڑی پیٹرول ڈیزل کا کھاپا تو ہے آئی ہے آبیسٹی جب آپ اس کو پاؤں دیتی ہیں تو پھر اس ساب سے ڈیزل بکھاتی ہے اچھا اس کو سپورٹس موڈ میں ڈالیں تو پھر تو اس کے نشے ہی اور ہو جاتی ہے پھر تو مطلب یہ آپ کو کسی اور دنیا میں لے جاتی ہے مطلب پاور برشی ہو جاتی ہے اس کی اس کے بعد مجھ نہیں پتا یہ کہاں تک جاتی ہے میں نے اس کو اتنا زیادہ نہیں ہے جتنی ایکسیلیشن آپ کے سامنے کی یہ اتنی ایکسیلیشن کرتا ہوں اور مزہ لے کے بس ختم تو پیو بی ڈرائی بدانا ضروری تھا گاڑی کا یہ گاڑی دو اٹھارہ مارٹر لیکھ کراچی نمبر ہے گاڑی کے پینٹ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا گاڑی کی بارے میں اوپرال بہت صاف اتری گاڑی ہے دو چھوٹ چھوٹ سکریٹس کے علاوہ گاڑی میں سکریٹس نہیں ہیں 63 لیک اس کی ڈیمانڈ ہے اور ڈاکومنٹس آرے گاڑی کے پوری ہیں مالکوں کے نام پہ ہے گاڑی اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے تو کیش پہ گاڑی پچیز کا سکتا ہے ہم اس کو نگیو شیئٹ بھی کا سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی جاننے والا اور باقی گاڑی آپ نے خود دیکھنی ہے گاڑی کو چلانا آپ نے خود ہے اور ڈیل پہ موقع پہ ہم موجود ہوں گے تو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے یہ بھی تھا کہ اس کو سیل بھی کرنے تو آپ میں سے کوئی ہے جو مطلب باہر ہمیں دے سکتا ہے یا خود پرچیز کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم اچھا بہت زیادہ جمپوں کھڑوں پہ تو میں نے گاڑی ماری نہیں ہے لیکن جتنے پہ ماری ہے اگر آپ کم سپیڈ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو جمپ اور کھڑے اتنے فیل نہیں کراتی لیکن سے گاؤں کے روڈز ہوتی ہیں اس پر یہ اتنا فیل تو نہیں کراتی لیکن اگر کوئی کھڑا آ جاتا ہے سپیڈ میں چلتی بھی گاڑی تو گاڑی کھڑکتی ہے اچھلتی ہے ایک دفعہ پتہ لگتے آپ کو آبیسلی ایک ٹرک ہے اس کے پیچھے جو پچھلی والی سسپینشن ہوتی ہے وہ لیف سپرنگ تو ہوتی ہیں تو وہ کوئی اتنی کوئی ایفیشنٹ نہیں ہوتی مطلب وہ بنی اسی لئے آبیسلی سے لوڈ بھی تو اٹھانا ہوتا ہے لوڈر گاڑی ہے اور آف روڈر بھی ہے تو اس لئے اس بات کو ذہن میں رکھ کے چلائیں تو کمفرٹیبل ہے اگلے پسنجرز کے لیے تو کمفرٹیبل ہے ہی ہے کیونکہ اب میں سپریڈ بیکر سے گزاروں گا تو آپ کیمرے کی موومنٹ سے جج کر لینا کہ گاڑی کتنی ایک اٹھتی ہے یہ دیکھیں جمپ لگتا ہے گاڑی میں لیکن جمپ بھی بڑا کمفرٹیبل قسم کا لگتا ہے کہ گاڑی ابزارب کرتی ہے جنگ کو لیکن ٹرک ہونے کیا سے اچھلتی بھی ہے تھوڑی سی تو یہ بائی صاحب تھی آج کی ہماری چھوٹی سی پیو وی ڈرائیو اور بس مجھے میں نے انجائی کیا اس گاڑی کی ڈرائیو کو تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اس گاڑی کی ڈرائیو شیئر کرنی چاہیے ایکسلیرشن گاڑی کی بہت اچھی بریکنگ اچھی ہے گاڑی کی ٹھیک ہے سی ٹی میں کمفرٹیبل بھی ہے مزا کرتی ہے چلانے میں لیکن پھر بھی بہت بڑی گاڑی ہے گھر کی استعمال کے لیے رکھنے کے لیے اگر آپ نے آف روڈنگ کرنی ہے آپ نے خراب علاقوں میں جانا ہوتا ہے اور آپ نے ہلی ایریاز میں ٹرابلنگ بہت کرنی ہوتی ہے پھر تو مطلب اٹھسا ٹری ٹول کیپ لیکن نگر آپ نے میری طرح صرف شیئر میں گھڑی مار کے گھر واپس آجنا ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے اچھی سکر آس آور لائک کیا سپورٹیج اچھی ہے اور میں اس گاڑی کو بہت پسند کر رہا ہوں اور کل بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ تم نے ہائیلاکس ریو کے ویڈیو کو پیوپر ٹیسلا کا لگا دیا لوگوں تو میرا کوئی مقصد مس گائیڈ کرنا نہیں تھا آپ لوگوں کو کہ میں کوئی ٹیسلا منگوا لیا مطلب میرا یہ تھا کہ میں نے اس گاڑی کو چھپانا تھا اور میں آپ کو تھوڑا سا سسپنس میں رکھنا چاہتا تھا کہ میں کونسی گاڑی کی بات کر رہا ہوں تو مجھے ٹیسلا کے علاوہ کوئی سٹکر نہیں ملا تو میں نے گوئے لگا دیا گاڑی کو چھپانے کے لیے تو میں اتنا کوئی ایڈیٹنگ میں اچھا نہیں ہوتا میں نے کاج لوگ گزارا کرتے ہیں تو میرے سے یار فنکاریاں بالکل نہیں ہوتی اگر کوئی ایسی ایسی آپ کو چیزیں پوری لگے تو اس کے لیے مازر تو پی او وی ڈرائیوز دار آپ لوگ کہتے ہو ویڈیو بنا ہو اب میں لگاتا دو تین دن سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں لیکن آپ کو اتنا اچھا انٹرسٹ شو نہیں کر رہے پی او وی ڈرائیوز میں تو ہو سکتا ہے میرا دل ٹوڑ جائے پھر میں سوچوں کہ نہیں پی او وی ڈرائیوز کوئی کام کی چیز نہیں ہے کوئی اور چیز بنائی دیں تو میری اپنی گاڑیوں پر جو آپ کے وی ڈرائیوز آتے ہیں وہ بہت اچھے آتے ہیں اس سے حسنا بھی ملتا ہے کہ یار نیکس ویڈیو بنائیں نیکس ویڈیو بنائیں لیکن اب تقریباً بارہ گھنٹے گزرنے والے ہیں لاسٹ ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے گئے اور دوزار وی ڈرائیوز ہیں میرے خیال سے تو ویری بیرڈ لیکن پھر بھی آپ لوگ پہ آر دکھاتے ہیں کچھ لوگ پہاں دکھانے والے بھی ہیں ماشاءاللہ تو ان کے لئے میں ویڈیو بناتا رہوں گا میرے پاس گاڑی ہو تو آپ دیکھ لو میں بالکل بھی ڈلیئر نہیں کرتا جون ہی میرے پاس گاڑی ہے جو ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز ضرور لے کے آتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ اب ایسی بورنگ سی ویڈیو بناتے رہیں گے لیکن اچھی بھی بنائیں گے جون جون موقع ملے گا اور جون جون ہمارے پاس مار آئے گا ہم گاڑیوں کے مطلق اچھی اچھی ویڈیوز ضرور بنائیں گے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اب نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ